پتے کی سبجی جیسے بھی بنائی جائے جاہاں اس کی ساگ بنائی جائے یا پکوڑے بنائی جائے یا پھر مسالی والی سبجی یہ بہت زیادہ سوادست ہوتی ہے ہر بار ہم الگ طریقے کی پتے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے آج بھی جو ہم پتے کی سبجی لے کر آئے ہیں اس سے آپ فرائی پکوڑا کہہ سکتے ہیں فرائی اروی کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو پکوڑی بھی کہہ سکتے ہیں جو نام دینا چاہیے ہیں دے سکتے ہیں لیکن اس میں جو چیزیں جو سامگری ہم نے ڈالی ہیں وہ بہت زیادہ سوادست ہے اور کھانے میں اکتم جب جب سا سواد آئے گا تو آپ بنائیے کھائیے بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اور پسند آئے تو لائک بھی کریے گا اور شیئر بھی کریے گا اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کھر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے ہری ہری پتی اور سارے ایک سائز میں ہونا ضروری نہیں ہے کچھ بڑے کچھ چھوٹے ہو جاتے ہیں جب اس کو ہم لوگ بنانے چلتے ہیں تو اس ٹائم پر دھیان رکھنا چاہیے کہ جو چھوٹی والی پتی ہے وہ اوپر رہے اور بڑی والی پتی نیچے رہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ چولی مسالے بغیرہ پیس کر کے رکھ لیتے ہیں کیونکہ ہمیں سب سے پہلے اس کے مسالے کی آوشتہ ہوتی ہے مسالے میں ہم نے لیا ہوا ہے اگر آپ کے پاس کھڑی دنیا ہے تو اس کو بھی ساتھ میں لے رہی جائے گا اگر پاوڈر ہے تو اس کو بھی ساتھ میں مکس کر کے پیس لینے سے ایک دوسرا سمل جاتے ہیں ایک پوری کلی ہم نے لہسن کے لیے ہوئی ہے ایک چمچ جیرہ لیا ہوا ہے اور آدھی چمچ بڑی چمچ سے ہینگ جرور سے ڈالے گا ہینگ کا سب سے بڑا اور ہوتا ہے کیونکہ یہ اربی کے پتی نا پیٹ میں آپ کیا سکتے ہیں دائیزیسٹر میں تھوڑا سا ڈائیزیسٹر میں یہ پرابلم ہوتی ہے آپ سیدھی سب دوں میں کہہے ہیں تو تھوڑا گیاس کا پرابلم اس سے ہو جاتا ہے اس لئے ہینگ جرور سے اس میں ڈالنے چاہیے پتی والے میں اور ڈیڑھ بڑی چمچ ہم نے لیا ہوا ہے گول میچ تو چلیے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالنے والے ہیں چاور چاور ہم نے آدھی کپ کے قریب بھینگو کر کے ایک گھنٹے پہلے رکھا ہوا تھا اور یہ بہت اچھے سے پھول چکی ہے چاور کو بھی ہم پیسنے والے ہیں چاور کو ڈالنے سے یہ جو اروی کے پکوڑیاں بنائیں گے یا پھر سبجی میں ڈالیں گے بہت ہی کرسپی اور بہت زیادہ سوادس لگتا ہے سب سے پہلے ہم نے مسالے پیس کر کے رکھ لیا ہے اور یہ ہے جو چاور ہم نے لیا تھا اس کو بھی ہم نے اسی میں پیس لیا ہے اس لئے کلر اس کا آپ کو تھوڑا الگ لگ رہا ہے دونوں کو ساتھ میں پیسیں گے بھی تو کوئی دکت نہیں ہے ہلڈی پہوڈر اسی مسالے میں ڈال لیتے ہیں دو چمچ سوادہ انسار نمک پورے پتی کی انسار اس میں ہم نمک ڈالیں گے اور پہلے تو اچھے سے اس کو مکس کر لیجے خوب بڑیاں سے اس کو فیٹ لیجے بہت لوگ ارد کی دال کے کھانا پسند کرتے ہیں لیکن ہم بیسن کا ہی بناتے ہیں جاتا تھا کیونکہ بیسن کا بہت اچھا لگتا ہے ایک بڑی سی کٹوری سے ہم نے ڈال دیا اس میں بیسن اور پھر اس کے ساتھ میں اچھے سے پہلے سوکھے سوکھے مکس کر لیجے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑا بڑا سا گولہ بن جا رہا ہے تو اگر آپ ترند پانی ڈال دیں گے تو یہ گولہ فٹے گا نہیں اور بہت خراب ہو جاتا ہے تو پہلے اس کو اچھے سے مکس کر گئے پورے گولے کو پروپر ہم نے دوڑ لیا اور اس کے بعد تھوڑی تھوڑی پانی ڈال کر کے ہاتھوں کی ساہتہ سے کیونکہ ساماغری تھوڑی زیادہ ہے چمچ کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک تو اچھے سے مکسنے ہوگا دوسری چیز کی ٹائم بھی بہت زیادہ لگ جائے گی ہاتھوں کی ساہتہ سے تھوڑی تھوڑی سی پانی ڈال کر کے بہت ہی اچھے سے اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں اور جیسے ہی ہم اس کو فیٹ ہے بلکل ویسے ہی فیٹ ہی گا اس سے یہ تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے تھوڑا سا ہلکا ہو جاتا ہے تھوڑا سا پانی ملانے کے بعد جب پوری طریقے سے تیار ہو جاتی ہے تو بہت لوگ بند کر دیتے ہیں اس کو فیٹنا لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ اندر کا جو مسالہ آپ کو سواد آئے گا وہ تھوڑا سا ٹائٹ آئے گا اسے لئے اس کو اچھے سے فیٹا جاتا ہے فیٹنے سے یہ بہت ہلکا ہو جاتا ہے جیسے کی بڑی کو ہم لوگ فیٹتے ہیں اس لئے وہ اندر ٹائٹ نہیں رہتی ہے پھولی پھولی رہتی ہے سیم اسی طریقے سے اس کو بھی آپ فیٹیں گے تو ٹائٹ نہیں ہوگا بلکل نرم نرم سا بن کے تیار ہوگا تو چلی ہم یہاں پہ اس کو دو سے تین منٹ فیٹنے میں دے رہے ہیں آپ اپنے سامگری کے انوصار جتنا سامنے لگ سکتا ہے دے دیجئے اب تیار ہو چکی ہے اب ایک بڑی سے برطن کو دو تھالی ویگرہ جو بھی ہے آپ کے پاس اس کو لے لیجے اور اس کو پلٹ لیجے اس طرح کیسے اور اس کے بعد پتہ بنانا شروع کرتے ہیں پہلے ہم ایک پتی اٹھاتے ہیں اور اس کے جو ڈنٹیل ہے پیچھے والی اس کو ضرور سے توڑ لیجے گا سب سے پہلے چھوٹی والی اٹھائیں گے جیسے کہ میں نے کہا کہ بڑی چھوٹے پتے سے کوئی فرق نہیں ہوتا ہے بس اس کو سیریل وائز کی ایسے لگان نہیں ہے اس کا دھیان رکھنا ہوتا ہے دو پتے کو ایک چھوٹی سی پتے اب اس پتے کو رکھنے کے بعد ہمیں اچانک سے یاد آئے کہ ہم نے اس میں آم چون نہیں ڈالا ہے جو کہ بہت ضروری ہے اگر آپ اس میں کھٹا نہیں ڈالیں گے تو اروے کی پتے کو آپ کھا نہیں پائیں گے کیونکہ کھاتے ہیں مومی اور گردن میں بہت گجلی گونے لگتی ہے سوادیس تو ہے لیکن اس کو اچھے طریقے سے بنائیں گے تب ہی زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ کے پاس اگر نیپو کارس ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں آم چون نہیں ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ مسالے کے ساتھ بھی آم کا اچار اگر آپ کے پاس ہو تو تین چار آم کا اچار مسالے میں ڈال کر کے پیس سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ایک بیٹ دو تھوڑا سا لگا دیا تھا جب ہم نے اس میں آم چون نہیں ڈالا تھا تب ہی تو اسی طریقے سے پہلے ایک پتہ رکھیں گے پھر دوسرا پتہ دوسری طرف پھر اس طریقے سے تیسرا پتہ پھر چوتھا پتہ اس طرف اس طریقے سے آپ کو بارنے ایک ادھر ایک اس سائد اس طریقے سے ایک دوسرے سے جوائن کرتے ہوئے اس کو تیار کیا جاتا ہے جتنی زیادہ پتے لیں گے اتنا ہی زیادہ لیئر بنتا ہے اس لئے ہم ایک پتہ اسی نام پہ اور لے لیتے ہیں تاکہ اور لیئر ہم بنا پائیں اور اب اس کو ہم دونوں طرف سے پہلے لمبے والے کی طرف سے موڑیں گے اور اس کے بعد ایک بار اور مسالے لگائیں گے اس میں اور اس کے بعد پھر اوپر سے ہم اس طریقے سے رول کر دیں گے اب اوپر سے مسالے لگانے کی ضرورت نہیں ہے نیچے کو مسالے سے لگا جاتا ہے تاکہ جب ہم سیل کرنے چلے موڑنے چلے تو یہ اچھے سے سیل ہوتا چلے جب پتتا چلے اور یہ لیجے تیار ہو چکی ہے بلکل یہ ہی ہونا چاہیے رولنگ پہلے سے رکھا تھا اور اس میں ہمیں تھوڑا سا تیل ڈال دیا ہے تیل اس لئے ڈالا ہے تاکہ چپکے نہ یہ ہمارا پتتا اور اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے پانی پہلے ایک گلاس ڈالیں گے اور دیکھیں گے کیونکہ ہمارے پاس پتی زیادے ہیں تو ہم ایک گلاس پانی اور ڈال دیئے ہیں اور آدھا گلاس پانی اور ٹوٹل ڈال دیئے ہیں اور ایک ایک پتتے بناتے ہوئے اس میں رکھ دیتے ہیں اور اس کو بوائل کرنا ہے قریباً ڈیر سے دو منٹ وہ بھی میڈیم فلیم میں دو منٹ بااد اس کو ہم نے کھولا ہوا ہے اور یہ بہت اچھے سے بوائل ہو چکی ہے اور تیل ڈالنے کے وضے سے یہ بلکل چپکا نہیں ہوا ہے تو دیکھئے پک بھی گیا ہے بہت اچھے سے چپکا بھی نہیں ہے ایک دوسرے میں بلکل اب اس کو دوسرے برتان میں ہم چرانسفر کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا ہوا میں رکھیں گے پنکھے میں رکھیں گے تاکہ یہ اچھے سے سوک جائے جب تک یہ سوکے گا نہیں تھنڈا نہیں ہوگا تب تک یہ ٹائٹ نہیں ہوگا اور گیلے میں ہی اگر آپ اس کو کٹ کر دیں گے تو پورا ہلوہ ہو جائے گا اس لئے اس کو اچھے سے سکھا کے تب کٹنا ہے چلیے ہم اس کو فرائی کرنے کا کام شروع کرتے ہیں میتھی دانا ہم نے تیل میں ڈال دیا ہے اور ہمارا جو رولنگ ہم نے تیار کیا تھا پتے کا وہ اتنم بڑیا سے ٹائٹ ہو چکی ہے ہوا سے اور اس کو بطلی بطلی موٹی موٹی جیسے وہ شیپ آپ دینا چاہے دے سکتے ہیں یہ شیپ ہم نے دیا ہوا ہے اور اسی طریقے سے باریک باریک کٹ کر کے ہم اس کو فرائی کریں گے بہت ہی اچھے سے ایک دم لال سا کر دیں گے کالا نہیں کرنا ہے دھیان رکھے گا سوات خراب ہو جائے گا جل جائے گا ہلکا ہلکا فرائی کر کے کھائیں گے یہ بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں مسالے کے ساتھ کھانا تو بس گریوی تیار کر لیجئے ٹاماٹر اور پیچھ کا اس کے بعد اس میں ڈال دیجئے تو بھی بہت زیادہ ٹیسٹ لائے گا اگر آپ پکوڑے کھانے چاہتے ہیں تو اسے اسٹیج پر آپ بیسن کا پیش تیار کر لیجئے ہلدی اور نمک ڈال کر کے اس میں تھوڑی سے لہزن کا پیش ڈال کر کے اس کے بعد اس کو لپیٹ لپیٹ کے فرائی کر سکتے ہیں یا پھر سیمپلی ایسے بھی کھا سکتے ہیں ہر روپ میں یہ بہت زیادہ سوادس لگتا ہے امید کرتے ہیں یہ ریسی پر آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی اور پسند آئی نہ تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ایسی ہیلڈی ہیلڈی ٹیسٹی ٹیسٹی ریسے بھی آپ کو ہمیشہ ملتا رہے ٹیسٹی ریسے بھی